بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی کہ یہاں پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ سے ہدایت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق ملے یقین کیجئے اپنی آنکھوں سے معجزات اپنے کانوں سے معجزات سنے تھے لیکن اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھا ہے صرف ایک ہاتھ باندھ کے ترخواست اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے خدا کے واسطے جس طرح میرے نبی نے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کی لوگوں کے لئے بھی آپ آسانیہ پیدا کریں یہ جگہ اس برکت کی ہے جہاں آپ نے آنا ہے اپنے ایمان کی حالت میں وہ تمام چیزیں کرنی ہے جو نبی پاک نے کہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار سازی جو کہ نبی پاک نے سکھائی اس کا کرنا کتنا ضروری ہے اگر تو یہاں سے دل بدلے گئے تو یقین کیجئے قبولیت ہو گئی اور اگر نہ بدلے گئے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے آئیے حرم میں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کا وسیلہ بنتے ہیں جو یہاں پہ نہیں آسکتے اور جب آپ اس صرف حرم کو اس خانہ کعبہ کو اس کالِ غلاب کو پہلی دفعہ دیکھیں تو دعا مانگئے گا اور یہ میرے نبی کی دعا ہے یہ میرے نبی کی ہدایت ہے یہ میرے نبی نے صحابی سے کہا کہ اوٹ میں سے بھی نکلو گے تو خانہ کعبہ کو جب دیکھو گے تو دعا کرنا آپ بھی جب کعبہ کو دیکھیں پہلی دفعہ تو دعا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزات زندگی میں ہوتے ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں جگہ برکتوں والی ہوتی ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ہمارے ساتھ موجزات بھی ہوں گے اور ایسے ہوں گے جن کو کہ ہم نے شاید زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو ظاہر ہے موجزات ہے اس کو کیا سوچیں گے لیکن وہ برکات کی جگہ جہاں پہ انسان مرنا چاہے جہاں پہ انسان ہدایت کے لیے آتا ہے جہاں پہ ساری امہ جو ہے اس کا دل وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ بیٹھیں گے اور ہدایت کی گفتگو سنیں گے اور وہ بھی ڈاکٹر نیم الرحمن سے اللہ اکبر یقین کیجئے مجھے یہ زندگی میں قبر میں جانے تک بات جو ہے وہ یاد رہے گی اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے میری زندگی پہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج یہاں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں آپ یہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں لیکن سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال جو کہ غیر مسلمان بھی ہم سے کرتے ہیں کہ آخر یہ کعبہ جو ہے یہ ہے کیا یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں اس کا توافی ہماری زندگیوں میں کیوں اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام مولا رسول اللہ بلال بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اصل میں جو آپ نے سلام پڑھا ہے میرے نبی پہ اس پہ ہاتھ چکتے ہیں یہ سوال جو ہے یہ ایک پوری تاریخ تاریخ جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور اصل میں انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی چیز کسی چیز کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اور انسان جو ہے اس کے دل و دماغ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضیعت کی ہوئی ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اپنائیت کا محبت کا عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تو ارش مولا پر مستوی ہے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اپنی محبت کے لئے اور اپنے ساتھ عقیدت کے لئے لوگوں کے اندر اپنا ایک گھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اندر جو حجرِ اسود لگا ہوا ہے یہ یمین اللہ فی الارض یہ ایسے ہے جیسے اللہ کا دائیں ہاتھ ہے اللہ اکبر جس کو چومتے ہیں جس کو ہم چومتے ہیں تو جب آدمی بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے حجرِ اسود کو چومتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرے ہونٹ اس جگہ پہ لگ رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ ایک نشانی کے طور پر ہے اصل میں اللہ کا ہاتھ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ایک تشبیح دی گئی ہے تاکہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور یہ ہم ایک والحانہ طور پر جو ہے اس گھر کا تواف کرتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ زمین کے اوپر بنا ہے دنیا کے بدکدے میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا اس کا تواف کیوں کرتے ہیں اور وہ پھر وہ بھی ایک سطح سے اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے اس کے پیچھے بھی فلسفہ وہی ہے کہ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ اس طرح رچ بس جائے اب عام طور پر دیکھیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ہماری بائیں طرف ہے اور جب ہم تواف کرتے ہیں تو ہمارا دل بیت اللہ کے قریب ہوتا ہے ہم الٹی طرف تواف نہیں کرتے ہیں ہمارا دل بیت اللہ کے قریب ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آجائے تاکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت ان کی جو دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اس سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور فرشتوں نے اس کو بنایا تھا فرشتوں نے آ کے اس کو بنایا تھا یہ حدیث ملتی ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنایا گیا اور پھر حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب خلیل اللہ ہے ان کا لقب خلیل اللہ ہے اور خلیل عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سوائے کسی ایک کے سب محبتیں نکل گئی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے اللہ کے علاوہ ساری محبتوں کو نکال دیا اور یہ آپ کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سارے انبیاء کے امام ہیں سارے انبیاء کے سردار ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا ایک محبت تھی اور اللہ کے ساتھ ایک اتنا رشتہ تھا پیار کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بار بار ازمایا مختلف ازمایشوں میں ڈالا اور ہمیشہ ان کو کامیاب پایا یعنی ہمیشہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی وہی غالب آئی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ بے شک سارے انبیاء کے سردار ہیں لیکن جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی کے آپ پیروکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں تو اب جب ہم بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہے اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کا بھی اکس ملتا ہے اور علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرم جز قبلہ قلب و نظر نیست توافعو توافع بامو در نیست میان ماء و بیت اللہ رمزیست جبریل امیرہ ہم خبر نیست وہ کہتے ہیں کہ حرم کے گرد جو تواف کرنا ہے یہ صرف ایک عمارت کا تواف کرنا نہیں ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم اللہ کے عرش کا تواف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اور بیت اللہ کے عرش کا ایک پیار اور محبت کا ایسا رشتہ ہے ایک ایسی رمز ہے ایک ایسا سر ہے ایک ایسا جو ہے نا وہ بید ہے کہ جس کو جبریل امین کی بھی اس کو خبر نہیں ہے جبریل امین چونکہ وہ چیز نہیں جانتا جو ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جبریل امین اور دوسرے جو فرشتے ہیں ان کی بڑی قدر ہے لیکن انسان جو ہے وہ مسجودِ ملائک ہے اور پھر جب انسان بیت اللہ کے ساتھ محبت کرتا محبت کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ یہاں پر اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا گھر ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا ایک اظہار کا یہ جو اللہ سے محبت کا جو طریقہ ہے میرے موز سے یہ الفاظ میں نکر رہے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں این ممکن ہے یہاں پہ کوئی صحابی گزرا ہو بیشی کے قدم لگے ہو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ سے ہم بھی گزرے ہو جہاں میرے نبی نے سجدہ کیا تھا اللہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کفار نے میرے نبی پہ غلازت پھیک کی اللہ جہاں سیدہ فاطمہ آئی تھی اپنے والد کو اڑھایا تھا ایسی برکتوں والی جگہوں میں ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ محبت یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اپنی محبت کے اظہار کے لیے جو کوئی بھی کوئی طریقہ اختیار کرے کوئی پابندی ہے بلال بھائی اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہئے کہ ویسے محبت جو ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو محبت عبادت کی رنگ میں ہوتی ہے اس کے قائدے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے ایک نمونہ کامل ہے تو ہمارا جو بھی طرز عمل ہو وہ نبی کے مطابق ہو ان کے طرز عمل کے مطابق ہونا چاہئے اس پر چوچ رہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بلکل اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کسی مومن کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جب کوئی بات ان کے سامنے آ جائے تو پھر اس میں ان کا اپنا اختیار چلے ان کا اپنا اختیار اس میں چلے تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل عصوہ حسنہ ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ طیبہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بات جو ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے محبت کی تھی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کی ہے اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی نے اللہ سے محبت کی ہے تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ جب تو میرے پاس آئے تو اس خالی برطن کی طرح آنا جس میں کچھ بھی نہ ہو وہ خالی جس میں سوائے اللہ کی یاد کے علاوہ اور کچھ نہ ہو یہ کمال بات ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو دل کی کیفیت جو ہے وہ کچھ اور تقاضے کرنے لگ جاتی ہے جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو تقاضے بدل جاتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنزلہ رضی اللہ آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو میری آپ کی حضوری میں طبیعت اور ہوتی ہے جب میں وہاں سے چلا جاتا ہوں تو میری طبیعت بدل جاتی ہے میرے نبی سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے نبی کا کیا جملہ ہے خوبصورت نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ حضوری والی کیفیت رہے تو تمہارے بستروں پہ بخاری شریف بستروں پہ حضور یہ جو محبت ہے اور ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سکتے ہیں میرا گمان ہو کہ قلب کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی ہے جگہوں سے وہ ذکر سے بدل جاتی ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اسی لیے یہ جو ذکر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ذکر جو ہے اللہ کی یاد ذکر ہے اللہ کی یاد ذکر ہے اور یہ بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں یا ہماری شریعت میں کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ کام زیادہ کرو نمازیں زیادہ پڑھو زکاة زیادہ دو صدقہ زیادہ دو روزیں زیادہ رکھو کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے صرف ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اور درود اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ اگر تم درود ہی پڑھتے رہو اپنی دعا میں اور کچھ نہ کرو تو بغیر مانگے ہی اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد کیا بات ہے کیا بات ہے وہ جب میرے نبی نے کہا ڈاکٹر صاحب نے تو تھوڑی سی نرمی کا اخزار کیا نا کہ جو مومن ہے جو مسلمان ہے وہ وہی کریں میرے خیال میں یہ فلسفہ جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے مسلمان یہ ساری انسانیت کے لیے ہے کیونکہ جس کے ذریعے علم پہنچا ہے جب وہ بات کر رہا ہے تو آپ کی عقل اور شعور وہاں تک ابھی نہیں پہنچا وہی کیجئے وہ بیٹھے تھے صحابی کو کہا آواز سنی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے گئے کہا کہ ایک پاؤ اندر ہے ایک باہر ہے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو تبھی سنا تھا جب ایک پاؤ اندر تھا اب ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہم نے کبھی ان کا نصب نہیں دیکھا ہمیں ان سے محبت اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے حکم کو مانا حضور یہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر جب تشریف لاتے ہیں لوگ آتے ہیں ہر مسلک کے ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں ہر ملک کے ہوتے ہیں ہر نظریہ کے ہوتے ہیں یہاں پہ جو چاہے جو چاہے جیسے چاہے وہ کر رہا ہوتا ہے یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا بہت عظیم پیغام نہیں ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں مت پڑو تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جو عزت ہے جو اُس کی قوت ہے اور جو اُن کا وقار ہے حضرت عمر خطاب کی ایک بات آپ کو ہدیہ کرو جی جی حضرت عمر خطاب کہتے ہیں فارس فتح کرنے کے بعد کہیں یہ نہ سوچنا کہ یہ ہماری طاقت ہے ہمیں طاقت اور عزت اسلام نے دی ہے ہم اس لیے عزت دار ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیا بات ہے بے شک ہے آن کی بات بے شک ہے بلکل انہوں نے یہی کہا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالی نے عزت ہمیں اسلام کے ذریعے دی ہے اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسے اور ذریعے سے عزت حاصل کریں گے تو اللہ ہمیں زلیل کرے گا یہ بھی انہوں نے ساتھ یہ جملہ بڑا اہم ہے اگر کسی اور ذریعے سے ایک مسلمان عزت حاصل کرنا چاہے گا تو پھر اللہ ہمیں زلیل کرے گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا نظر تو آ رہا ہے نا صحیح بات ہے بلکل نظر آ رہا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں یا کٹھے نہیں رہو گے جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری قوت جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی اور آج وہ بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ مرکزیت ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے وحدت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور وحدت نظر آتی ہے یہاں نظر آتی ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کے پاس آپ یہاں پہ لوگوں کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں لوگ فتوے کے لیے بھی آتے ہوں گے زیادہ تر لوگوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ کے پاس لوگ لے کر آتے ہیں کس طرح کی مسائل لوگ ہمارے یہاں جب تشریف لاتے ہیں ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ تو عمرہ کرنا حج کرنا اس کا طریقہ پوچھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کس طریقے سے سنت کے مطابق عمرہ کریں حج کریں اور چونکہ لوگ بے پناہ پیسہ خرش کر کے آتے ہیں اور آج کال آپ کو پتہ ہے یہاں پر آنا ہر آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہیں اس لیے صحیح طریقے سے کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ حج اور عمرہ ایسی چیز ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے سیکھو کہ کس طرح اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ بڑی باعدب جگہ ہے اور کوئی ایسی غلطی یہاں سرزد ہو جائے تو اس سے انسان اس کے نیکیاں ملنے کی بجائے اس کو گناہ مل سکتا ہے اس میں بہت بڑا شاید یہ بھی ایک راز ہے کہ یہاں پہ غیر ایک شخص غلط کرے گا تو اس کو ایک سو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح نیکی پہنچتی ہے وہ پھر غلط بات بھی اسی طرح آنکھیں بڑھ جاتی ہے اور یہ وہ دنیا کی واحد جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور پوری دنیا میں پوری زمین پر روح زمین پر کسی جگہ کے بارے میں یہ نہیں کہا حالانکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں اور بلکہ اس کو برائی نہ کرنے کی وجہ سے نیکی دے دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمِنْ اگر کوئی ظلم کا ارادہ کرے اس جگہ پر اس جگہ پر اگر ارادہ بھی کرے ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب کا مزا چکھا ہے تو یہ اس جگہ کی جو قدسیت ہے جو اس کی حرمت ہے جو اس کا ایک ایسا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور میں آپ کو یہ بتاؤں بلیال بھائی کہ جو ہمارے اصلاف تھے مثلا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آتے تھے مدینہ سے ساٹھ سال انہوں نے مسجد نبی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ہے وہ حدیث پڑھائی ہے ساٹھ سال اور وہ یہاں پر آتے تھے بیت اللہ میں اور عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد فوراں چلے جاتے تھے اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے کہتے تھے میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس سرزمین پر میں ڈرتا ہوں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر آتے تھے تو جو حرم کی حدود ہے اس سے باہر ٹھہرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں حرم کے حد کے اندر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یہاں پر آئے تو طائف میں جا کے انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اور آج بھی ان کی قبر طائف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی لیکن وہ یہاں پر مکہ میں اس لیے نہیں رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ کی باربگاہ میں کہیں میرا مواقضہ نہ ہو جائے یہ وہ سارے دوست وہ سارے بہن بھائی جو ہیں میرے اور صاحب کی بات یہ اپنے پنلو کے ساتھ باندھ لیں اور اس کو قبر تک لے کر جائیں کہ حرم کے اندر وہ جو آپ فرماتے ہیں کہ نیت ہے میں نے کیا تو نہیں ہے یہاں پہ آپ کی بری نیت اس پہ بھی آپ کا عجر کم ہوگا آپ کے اوپر اللہ تعالی کی جو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اللہ تعالی نے اب آپ کو یہ آپشن نہیں دی کہ آپ یہاں پہ آکے غلط نیت کر سکیں یہ مسئلہ صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پہ آکے جو اونچی آواز میں لوگ بولتے ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے کی وجہ اس کو روکتے ہیں خدا کے واسطے خدا کے واسطے اب کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ جناب مجھے علم نہیں تھا اب آپ تک یہ علم جو ہے ایک بات اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے لوگ یہاں آتے ہیں تواف کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں مثال کے طور پر جب حجر اسود کو چومتے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ماشاءاللہ بڑے اونچے قد داور آدمی تھے اور بڑے ماشاءاللہ جاہو جلال والے اور بڑے شان و شوقت والے شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جب تم حجر اسود کے پاس جاؤ تو لوگوں کو دھکم پیل نہ کرنا لوگوں کو جو ہے وہ پیشے مت ہٹانا اور زبردستی جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس جا کر حجر اسود کے پاس جا کر اس کو چومنے کی کوشش مت کرنا تو ہم لوگوں کو اب یہ پیغام بھی ڈاکٹر صاحب کا پہنچ گیا اور مثال کس کی تھی اس عمر فاروق کے جس کے صدقے میں آج مسلم امہ جو ہے وہ کھا رہی ہے میں اماندار سے کروں تین مٹھا چار اس دنیا پہ حاکم حکم کرنے والا جو ہے اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں جو کہ صدقہ دعائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے ایک عمر دے دے عمر خطاب سے کہتے ہیں نبی پاک عمر کسی کو دھکا نہیں دینا کسی کے ساتھ غلط نہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں عمر خطاب کو حضرت عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں پہ صرف ہاتھ لگانے یا چومنے کے لیے ایک دوسرے کے کندوں پہ جلتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ہدایت کی بات ہے اور یہ ہدایت کی بات آپ کو کسی جگہ سے نہیں مل رہے ہیں وہ حرم میں بیٹھے ہوئے اس ہستی سے مل رہی ہے جو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق کیا ہے حضور زیادہ تار یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو فضیلت کا وقت جو ہے افضل وقت جو ہے وہ کہاں نظر آتا ہے جس میں کہ دل کے کیفیت دل کے حالات جو ہے اگر مختصر کہوں تو بترتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں بلال بھائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے اور یہاں ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو رات کا وقت ہے رات کونسا پہل رات کا جو آخری پہل ہوتا ہے جس کے بارے جو سے پہلے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ بیت اللہ میں بیٹے ہوں اور آسمان دنیا پر اللہ پاک جو ہے وہ تشریف اللہ اکبر اور پھر اس وقت آپ جو ہے وہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سرب سجدہ ہوں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اپنی جولی پھلائے ہوئے ہوں اور اس وقت اللہ سے مانگ رہے ہوں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات ایسے محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میری دعائیں جو ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی باربگاہ میں قبول ہو رہی ہیں اور کئی مرتبہ جو ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے کوئی دعا کی ہے آنکھوں سے آنسو آگئے ہیں اور اس کے بعد کسی سے جس کے بارے میں دعا کی ہے اس سے رابطہ کیا اس نے کہا ہے کہ جی وہ کام ہو گیا ہے یقین کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے اس جگہ کی جو برکت ہے اور جو ڈاکڈر صاحب دل کا جو بدلنا ہے دل پہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا یہ روحانیت بات دیکھیں شریعت جو ہے وہ روحانیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے نہ نہ پھر سے کہیں یہ شریعت شریعت جو ہے اللہ بیہ اللہ با 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 دیکھیں جو بلال بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں جو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عبادت ہے لیکن عبادت وہ کس لیے ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے تعلق اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ جو یہ جو روحانیت ہے یہ جو روحانیت ہے یہ بھی یہی چیز ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت جو ہے وہ کس طرح استوار کریں اور کس طرح اس کو جو ہے وہ زیادہ کریں اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بیجا اور مومنوں کے اوپر لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تذکیہ نفس کرتے ہیں گلاف کا کالا ہونا ضروری ہے نہیں اس سے پہلے یہاں جو بیت اللہ کے اوپر گلاف چڑھائے جاتے رہے ہیں وہ دوسرے رنگ کے بھی چڑھائے جاتے رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک حجر ہے اسوط ہے اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے وہ دروازہ ہے یمنی دروازہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ جگہ وہاں پہ کھول کے رکھی ہوئی ہے جہاں پہ پتھر پہ کریک لگے ہوئے ہیں یہ جو رکن یمانی ہے یہ کیا چیز ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرتے تھے تو ہمارے لئے ایک اسوہ بھی چھوڑا ہے کہ یہاں پر آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے دائیں ہاتھ اور بیت اللہ جب آگے چلتے تھے حجر اسوط کی طرف تو وہاں جا کے آپ یا تو اس کو چومتے تھے اور دیکھیں حجر اسوط کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جو طرز عمل ہے نا وہ حدیث میں ملتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگایا ہے آپ نے اس کو چوما بھی ہے اور آپ نے اس کے اوپر سجدہ بھی کیا ہے حجر اسوط کے اوپر اپنا سر بھی رکھا ہے تو یہ محبت کا ایک بہت ہی بڑا اظہار ہے تب حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اندرونی حصہ اندرونی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے حتیم کے اندر نماز پڑھ لو یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے جس جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس کا مطلب اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی اس کی فضیلت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ وہ کیسے رحمت دعالم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بعد میں فرمایا کہ مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری ساری امت تو خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکے گی تو میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو فرمایا تم حتیم میں نماز پڑھ لوں ایسے ہی ہے تم نے گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے لئے آسانیہ پیدا کی میں قربان جاؤں میری آل اولاد میرے ماں باپ پہ قربان ہو کمال بات ہے یہ جو آسانی کو پیدا کرنا ہے ڈاک صاحب یہ بھی تو سنت ہے صحیح بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بھائی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لئے نفع مند ہیں جو لوگوں کے لئے نفع مند ہیں جو لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کے لئے نفع آسانی کا کام کرتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ عدبی جملہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرو یہ سنت ہے یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی خیر الناسی منی انفع الناس یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں کے لئے نفع مند ہونا ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ان کی خیرخواہی کرنا اور ان کے لیے نفع آسانی کے کام کرنا یہ بہترین انسانیت آدمیت آدمیت احترام آدمی با خبر شو از مقام آدمی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آدمیت تو ہے ہی یہی کہ انسان جو ہے وہ آدمی کے کام آئے حضرت اماز کے ساتھ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماز کو کہا کہ جو ماخذ ہے ایمان کا وہ توقیر انسان ہے اب اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی کہ انسان انسان کے لیے آسانی پیدا کرے حضور جو زمزم ہے یہ کونہ سے پانی نکالا جاتا ہے لوگوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے پلایا جاتا ہے اس کو پینے کا عدب کیا ہے کیسے پینا ہے دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا پانی ہے جو پورے روح زمین پر سب سے بہترین اور بابرکت پانی ہے اور یہ وہ پانی ہے کہ اگر آدمی پی لے تو اس کی پیاس بھی بج جاتی ہے اور اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں چالیس دن ادھر مکہ میں رہا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گش کرنے کے لیے آئے تھے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے صرف پوچھ گش کرنے کے لیے آئے تھے جب ان کو پتا چلا کہ ایک وہاں نبی جو ہیں وہ ان کا ظہور ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں میں چالیس دن یہ پانی پیتا رہا اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھایا کچھ اور نہیں پیا اور میری صحت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی کے بارے میں کہ اس میں جو ہے وہ بیمار کے لیے شفاہ ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہاں مکہ میں آتے تھے تو پانی یہ بھر کے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اور اسی لیے آج کل ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ پانی جو ہے ایک سوغات کے طور پر ایک برکت کے طور پر اور یہاں سے وہ لے کر جاتے ہیں اور اس میں دعا کی قبولیت ہے بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اس کی نیک نیت ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پانی پیئے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور امام نوی رحمت اللہ علیہ وہ مسلم کے شارے ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی یہ پانی پیتا تھا تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع والا علم ہو علم نافع مجھے دے اور بلال بھائی آپ اندازہ کریں کہ وہ جب دنیا سے چلے گئے امام نوی جو ہے تو ان کی تقریباً چوتالیس پنتالیس سال کے قریب عمر تھی اور یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے لیکن اس عمر میں انہوں نے اتنا بڑا علمی اساسہ چھوڑا ہے کہ آج اگر آدمی ان کتابوں کو پڑھنے لگے تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے کیا بات ہے حضرت یہ فرمائیے کہ تواف کرتے ہوئے ختیم میں اگر موقع ملے نماز پڑھنے کا تو پڑھنی چاہیے یا تواف پورا کرنا چاہیے تواف کے دوران بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنا تواف مکمل کر لے اور اس کے بعد پھر حتیم میں نماز پڑھے کیونکہ حتیم میں جانے کی وجہ سے اگر اس کا چکر جو ہے وہ پورا بیت اللہ کے گرد پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے تواف میں جو ہے نا وہ کمی آئے گی کمی رہ جائے گی ہاتھ لگانا اس کے لیے ظاہرہ دکت ہوتی ہے رش بڑھا ہوتا ہے کہاں تک ضروری ہے محبت اس میں شامل نہ کیجئے گا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکنِ یمانی کو ہاتھ لگانا اور حجرِ اسود کو ہاتھ لگانا دور سے بھی کر سکتے ہیں دور سے دور سے استلام کر سکتے ہیں حجرِ اسود کو استلام کر سکتے ہیں لیکن رکنِ یمانی کو ہم استلام نہیں کرتے اس کو صرف ہاتھ ہی لگاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے گناہ جو ہے وہ چوس لیتے ہیں اور حجرِ اصوت جو ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا کہ وہ شروع میں تو دودھ سے زیادہ سفیت پتھر تھا اور یہ ہمارے عمال کی وجہ سے بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے عمال چوسنے کی وجہ سے گناہ چوسنے کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ اس طرح ہو گیا تو اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا گواہی دے گا اللہ اس کو زبان عطا کرے گا اللہ اس کو زبان عطا کریں گے یہاں پہ جب آتے ہیں لوگ تو ظاہر ہے اپنی اپنی محبت میں اپنی اکل شعور کے مطابق چلتے ہیں ظاہر ہے یہ وہ جگہ جہاں تمام صحاب چلے میری امہ آئیشہ جو ہے وہ یہاں آئی سیدہ فاطمہ بھی یہاں پہ تشریف لائی یہاں پہ کون صحابی ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے میرے نبی یہاں چلے وہ جو تقدس ہے جیسے میں اگر کہوں گا حضرت آئیشہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا تو وہ ٹھیک ہے کہنا مجھے لگا کہنا چاہیے تھا میری ماں سیدہ آئیشہ وہ محبت کا تقاضی ہے نا وہ اپنائیت زیادہ لگتی ہے وہ اپنی اپنائیت میں بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ شاید مناسب نہ ہوں اخلاقی طور پر ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے پھر دم دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے جی اگر آدمی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے زوابط مقرر کیے ہیں قواعد مقرر کیے ہیں عمرے کا احرام کا اور احرام کے اندر جو پبندیاں ہیں تو ان کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا ہے کہ اس کے لیے آدمی جو ہے وہ فدیہ دے دے کسی جگہ پہ جو ہے وہ روزوں کا ذکر ہے کسی جگہ پہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے اس میں کوئی تعداد ہے فدیہ مثلاً کتنا دے دے کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے مثلاً چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر محضورات احرام میں سے کوئی پابندی اس سے جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے تو چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا تین دن کے روزے رکھ لے یا ادھر حرم کے اندر یعنی مکہ کے اندر ایک بکری جو ہے ایک جانور زبا کر کے فقیروں میں تقسیم کر دے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے تاکہ یہاں کے جو فقرائے حرم ہیں ان کا بھی جو ہے وہ رزق کا انتظام ہوتا رہتا ہے ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہاں آ کر آپ کو اپنی چالیس نمازیں جو ہے وہ پوری کرنی ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت اور کیا ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ مدینہ کے حوالے سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے لیکن یہ اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ مستند جو ہے وہ حوالہ نہیں ہے وہ ایک اور روایت اس میں آتی ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ چالیس دن جو ہے وہ نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اسے جو ہے وہ دو براتیں ملتی ہیں ایک جہنم سے آزادی کی اور ایک منافقت سے نفاق سے آزادی کی تو شاید لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپس میں اختلاع کنفیوجن ہو گیا حضور یہاں پہ جو لوگ آنے والے ہیں پاکستان سے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان سے کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں آکے کیسے مانگیں دعائیں اور کن حدود کی پابندی کریں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی یہاں پر آئے وہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے پیار اور محبت اور عقیدت کے رشتے کو استوار کرنے کے لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے وہ آئے اور یہ ساری چیزیں یہاں سے جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے اور اس سلسلے میں میں یہاں کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو ان کے مؤسس ہیں ان کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ چار مسلے تھے اور مختلف جو ہے وہ گروہوں کی اور مختلف تصویریں بھی موجود ہیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے جو ہے وہ امت کے اندر ایک وحدانیت اور ایک یگانگت پیدا کرنے کے لیے یکجہتی پیدا کرنے کے لیے وہ ساری باتیں ختم کر کے لوگوں کو ایک ہی مسلے کے اوپر ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے تو ہمیں یہ جو یہ بہت بڑا سبق ہے تو ہمیں یہاں سے یہی سبق اپنے ساتھ لے کے جانا چاہئے اور یہاں کے جو ہمارے علماء ہیں جو حرم کے اعیماء ہیں وہ بھی لوگوں کو یہی درست دیتے ہیں کہ جو فروئی اختلافات ہیں ان کو نظرانداز کیا جائے اور جو امت کے اندر مرکزیت ہے اس کو پیدا کیے جائے جو سب یہاں پہ کبھی موجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں بہت سارے چیزیں ایسی دیکھیں ہیں جو مل میں آئی ہوا بات کہ یہ تو موجزہ ہوا ہے میرے سابق صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور سب میں نے ایک خاتون کو یہاں پہ دیکھا اس سے میری گپتگ ہوئی میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے کسی مجمع میں نظر نہیں آئی ایسا ممکن ہے کہ وہ فرشتہ ہو یا کچھ یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں جس کا مطلب کوئی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ہو یا جن ہو جو اللہ نے متعین کیا بلکل صحیح بات ہے لوگوں کی مدد تو ہوتی ہے کیونکہ جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ اتنے لوگ کہیں سے بھی جسے کہتے ہیں ٹرن آور ریٹ پر آور پچاس ہزار لاکھ آج کل تو پانچ لاکھ لوگ مجھے لگتا ہے گھنٹے میں یہاں سے آتے ہوں گے اتنے لوگوں کا آنا آسان ہونا پانی پینہ چلنا نمازیں پڑھنا سب اتنا آسان جو ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ اللہ کا ایک اتنا بڑا موجزہ ہے جو کہ ہم سب پہ ہو رہا ہے صحیح بات ہے میں آپ کو اس حسلے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ادھر برطانیہ میں کافی دیر چونکہ وہاں رہنے کا موقع ملا تو وہاں ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جب کبھی کوئی فٹوال میچ ہوتا ہے لوگ انگلینڈ میں بہت زیادہ اس کے شائقین ہوتے ہیں تو پچاس ساٹھ زار آدمی ہوتا ہے اگر ایک سٹیڈیم میں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ پولیس اور ان کو جو ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح کریں اور پھر ہونا بھی ایک ہی دن ہوتا ہے اور یہاں پر جب ہماری نماز ادھر تائم ہوتی ہے اور اس وقت یہاں جو حرم کی وسط ہے اور جو اس کی توسیح ہوئی ہے اس وقت جو ہے نا کئی لاکھ آدمی پانچ لاکھ کے قریب حرم کے اندر اور حرم سے پاہر لوگ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ تقریبا پڑھتے ہیں سڑکوں تک سڑکوں کے فٹ پاتھوں تک سڑکوں کے بیچ تک گتے بچا کر چادریں بچا کر لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے ہیں جب سب یہ تو مانیے گا نا کہ اس ملک کے اندر اسلام نے اپنی جو رو پھونکی ہے لوگوں میں کے دلوں میں وہ نماز کی صورت میں نظر توارے گیا نا صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے نمازی ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے جتنے نمازی اب ہیں یہاں صحیح بات ہے اور یہ بھی الحمدللہ اس جگہ کی ایک خصوصیت ہے اور اس کا ایک تشخص ہے اس پورے ملک کا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سارے کاروباری مراکز ادارے سب بند ہو جاتے ہیں اور سب عام طور پر لوگ محبت کے لیے محبت کے لیے شرارت کے لیے نہیں محبت کے لیے پاس آتے ہیں تو کوئی ایک دھاگہ خانہ کعبہ کے اگر آپ کا اگر مل جائے تو وہ بھی نکال لیتے ہیں ہوتی محبت ہے شرارت نہیں ہوتی محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سب کر لینا چاہیے اس میں بلال بھائی اس میں بلال بھائی یہ بات ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائیں ہیں وہی کرنا یہی بہتر ہے اب اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کا غلاف لے کے اس میں برکت تلاش کرتا ہے یا اس کے دھاگے میں تو یہ چیز مشروع نہیں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مشروع قرار دیا ہے چیزوں سے برکت لینا جیسے یہاں آ کے برکت لینا زمزم کے پانی سے برکت لینا اور اس طرح دوسری چیزوں سے برکت لینا یہ مشروع ہے اور حدیث یہ موئی سار نہیں ہے میں دل کی کیفیت سے کہہ رہا ہوں عقل سے نہیں یہ بات کہہ رہا دل سے کہہ رہا ہوں بالکل میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو پہلی دفعہ ملا میں زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کے سہر میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ کعبہ کی باتیں کر رہے ہو میں نہیں یہ سوچ سکتا ہم لوگ کہاں سے چلے کہاں آئے کہاں اللہ نے آپ کو ملا دیا کہاں ہم یہاں کے بیٹھ گئے کہاں لوگوں تک کروڑوں لوگوں تک سالہ سال تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا دراغ صاحب اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بات ہے دراغ صاحب یہ اللہ کی رضا مجھ پہ اور آپ پہ اتر رہی ہے الحمدللہ اس رحمت کو جب اترتے ہوئے احساس کر لے کہ یہ رحمت اتر رہی ہے پھر کیا کرنا چاہیے میری تو کیفیت بدل جاتی ہے کہ مجھے احساس ہو رہا ہوں کہ اس وقت ہم لمحہ رحمت میں ہیں اللہ تعالی بس یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ پیار اور تعلق اور محبت اور زیادہ ہونی چاہیے صاحب ایک درخواست کروں یہ میں نے ساری تمہیت اس لئے باتیں اس لمحے میں دعا کرنی چاہیے صحیح بات بلکل صحیح صاحب آپ میرے ملک کے لئے امت مسلمہ کے لئے ایک دعا کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وَأُسَلِّ وَأُسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِ اجْمَعِينَ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور حرمت والے شہر میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال یہاں پر گزارے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین کی دعوت کا یہاں سے آغاز کیا اسی بیت اللہ کے گرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرتے رہے اور یہاں پر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے یا اللہ ہم اس گھر میں بیٹھ کر تیرے بارگاہ میں دست بدعا ہے اپنی جولی پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے اے اللہ اپنی رحمت کی طرف دے اے اللہ مسلمان اس وقت پریشانیوں میں جہاں کہیں مبتلا ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں بہت سارے ممالک میں بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر بڑی تنگیاں ہیں بڑی پریشانیاں ہیں اے اللہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے تیری بڑی فضیلت ہے لیکن ایک مسلمان کی فضیلت تجھ سے بھی زیادہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو اپنے اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور ابابیل بھیج کر تُو ابراہ کو نیست و نابود کرنے والا ہے پیوند خاک کرنے والا ہے اپنے اس گھر کو بچانے والا ہے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنی رحمت سے بچا لے اور ان کے اوپر اپنا رحم فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما اے اللہ پاکستان اور جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اے اللہ ہم پاکستانی چونکہ اپنے ملک کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کا تجھ سے سوال کیا ہے یا اللہ ہماری جولی میں بھی ڈال دے اے اللہ جس شر سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں بھی اس شر سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما اے اللہ جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اے اللہ تیری رضا ملے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ جو ہماری نیک خواہشات ہیں اللہ تعالی وہ پوری فرما اے اللہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر رحم فرما اور اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور اے اللہ ہماری دعائیں تیرے سامنے ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی اے اللہ تُو نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دھونگا اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تُو ہمیں عطا فرما ہماری جونیاں بھر دے اے اللہ ہمیں خالی نہ بھیجنا اے اللہ یہ تیری شان کریمی کے لائق نہیں ہے کہ تُو کسی کو خالی بھیج دے یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر جس کے بارے میں تُو نے کہا ہے کہ وہ پوری کائنات سے زیادہ وسیع ہے اے اللہ اس تیری رحمت کا واسطہ دے کر تُو سے سوال کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے تھے حالانکہ خود انہیں بھی تُو نے پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کے بھیجا تھا اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت نصیب فرما سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ محمد وآلہم وہ دوست وہ بھائی وہ بہنیں جو سفر میں ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف ایک درخواست ہے کہ جب اپنی جھولی کو اپنے ہاتھوں کو دعاوں کے لئے پھیلائیں تو خدا کے واسطے میرے اس ملک کو بھی اپنا پانچ سال کا ایک بیٹا سمجھ کے بیٹی سمجھ کے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو اپنی دعاوں میں شامل کیجئے اللہ تعالی ہمیں بار بار یہاں آنا نصیب کرے اور اللہ ہمیں ہدایت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین